دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد محترم دیلی بھائیو ایک وسوسہ اور ایک شیطانی شک و شبح لوگوں کی دلوں میں ہوتا ہے جو بزنس کرتے ہیں یا آفیسوں میں جاب کرتے ہیں مولانا ایسا ہے کہ داڑھی جو ہے داڑھی رکھتے ہیں تو کسی کمپنی میں جاتے ہیں کسی کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہیں کسی پارٹی کو تو ذرا اچھا نہیں لگتا ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلبیہ ہوتا ہے کہ داڑھی یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکھاوٹ ہے تو میرے دوستوں میرے دینی گھائیو ماں کیجئے گا مادرت خواہوں باتیں کڑوی ہوتی ہیں اور سچ بات کڑوی ہوتی ہی ہے کہ داڑھی یہ ترقی کی راہ میں رکھاوٹ نہیں ہے کیوں؟ اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھئیے صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزاری آپ نے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کٹا آپ کی بڑے بڑے اخوص سے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے لیکن آپ نے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھا اور داڑھی کا ایک بال بھی آپ نے نہیں کٹا بلکہ آپ نے حکم دیا کہ مشرقوں کی خلاف وردی کیجئے داڑھی کو بڑھائیے موش کو کٹیے موش کو پست کیجئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو آج سے 14 صدی پہلے مدینہ کے ماندار انسانوں میں تھے تھے غنی کا مطلب ہوتا ہے ماندار یعنی اس وقت کے وہ سیڑ سے وضو طبوت کے موقع پر کم و بیس نو سو اوٹ اور گھوڑوں کو جو چندے میں دیا تھا نو سو تعداد پہنچتی ہے اور کتنے ہزار دیرہمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدقے میں انہوں نے پیش کیا لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ داڑھی ہے اور داڑھی کا ایک بال بھی رہونے کٹا ہو اور اس طریقے سے دیگر صحابے کرام صلف صالحین کی صرف ہمارے سامنے موجود ہے اس لئے میری دینی بھائی جہاں کہیں اور جو بھی بھائی ہماری ان باتوں کو سننا ہو جو کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں اسے چاہیے کہ عزت اسلام کے اندر کھوجے عزت اسلام کو چھوڑ کر کے نہ کھوجے کیونکہ عزت اسلام کو فالو کرنے سے مل سکتی ہے اسلام کو چھوڑ کر کے عزت نہیں مل سکتی ہے اور اس سسلے میں میں عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کرتے ہوئے جب فلسطین پہنچے اور یہ ہے کہ بیت المقدس پہنچے اور یہ ہے کہ باری اس وقت اوڑ پہ بیٹھنے کی سواری پہ بیٹھنے کی غلام کی تھی سواری پر غلام ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو پیدر چل رہے ہیں آپ کے کپڑے پہ پیون لگے ہوئے ہیں صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو فاتحانہ طور پر آپ داخل ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں یعنی کہنا چاہے رہے تھے کہ کپڑے ذرا اچھے ڈھنکے پہن لیے جائے پہن لیے جائیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پہو مشہور قول کہ آپ نے فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت یہ اسلام کی بنیاد پر دی ہے اسلام کو فالو کرنے کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت یہ مقام یہ مرتبہ یہ شرف بخصہ ہے اور اگر ہم عزت اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیزوں میں ہم تلاش کرنے لگیں گے ادھلن اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلیل رسوہ فرما دے گا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہی ہم عزت تلاش کریں اور اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ہم شیطانی راہوں پر چل کے اور شیطانی وساویس میں امتلا ہو کر کے دیگر چیزوں کو ہم عزت کے لئے تلاش کریں گے اس سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جو کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں گوشت گزار کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی طور پر دا کرمائے و سلاللہ والا نبینا محمد و علیہ آلہ و صحیح وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت